پولیس نے ٹرکوں کو چوری کرنے والے کنتر راج گروہ کے تین صدیسیوں کو پکڑا ہے یہ لوگ منڈی، ٹرانسپورٹ نگر اور آئل مل کے سامنے اناج سے بھرے ہوئے ٹرکوں کو چوری کرتے تھے اور اس کے پرجے پرجے الگ کر کے بیج دیتے تھے پولیس کے سامنے اس گروہ نے اکیلے کھنڈواجلے میں ہی ایسی چھہواردات کو انجام دینا قبول کیا انوانہ کی لگ بک دو کروڑ روپے کی اناج اور ٹرکوں کی چوری اس گروہ نے کی ہے پولیس نے ان کے پاسے لگ بک 22 لاکھ روپے کا مال بھی برامت کیا پکڑے گئے اروپی بڑھوانی جلے کے انجڑ کے رہنے والے ہیں گروہ کے دو صدیس سے ابھی فرار ہیں لگ بک 20 دن کی مہنت کے بعد پولیس نے گروہ کے تین صدیسوں کو پکڑ لیا جب پولیس نے پوچھ ساج کی تو ایسی لگ بک ایک درجن وارداتوں کا پتہ چلا جس میں ٹرک اور اناج ان لوگوں نے چوری کیا تھا اکیلے کھنڈوہ جلے میں اس گروہ نے ایسی چھے وارداتیں قبولی ہیں پولیس کو انمان ہے کہ لگ بک دو کروڑ روپے کا ناج اور ٹرک ان لوگوں نے چورائے ہیں پولیس ابھی تک 22 لاکھ روپے کا سامان ان کے پاس سے جبت کر چکی ہے پکڑے گئے تینوں آروپی بڑھوانی جلے کے انجڑ کے رہنے والے ہیں ٹرک چوری کرنے کے بعد سونسان کھیت میں رات و رات ان کے پرجے ارجے الگ کر دیتے تھے پولیس اس گروہ کے نیٹوک کو کھنگال رہی ہے اور پردیش میں آنے ٹرک چوری کی گھٹناوں کا پتہ لگا رہی ہے یہ پوزیسن یہ تھی کہ میں نے منڈیس ان انلامی میں مال لیا اور اس کے بعد میں آئیسر بھر کے بلٹی لے کے کاغج پتر دے کے بلٹی روانہ کر دی آئیسر اس کے بعد میں آئیسر پلانٹے کے گیٹ پر گاڑی مالک لگا آیا پلانٹے نے چار نمبر دیا تھا گاڑی نمبر لے کے اور کاغج اندر جمع کر لیے تھے دن میں صوبے صوبے پتہ چلا کہ گاڑی نہیں ہے ڈیار نے میک کو فون کر رہا کہ بھئیہ نہاں گاڑی نہیں ہے اس کے بعد میں ہم ٹھانے پہنچے اس کے بعد میں ہم نے ریپورٹ ڈالے اس کے بعد میں یہ کام ہوا پولیس کی پوری چھانبین میں آج یہ کام رنگ لائے جن میں ہمارے ٹی ای ساپ سر جی ہمارے سر جی نے پورے پہ ساسن کو لے کے بہت اچھا کام کرا دیکھیں پندھانہ تھانہ چھترن میں ایک گھٹنا ہوئی تھی تیرہ چودہ نومبر کو اس میں ایک سویا بین سے بھرا ہوا ٹرک تھا جس میں ایک سو بیس بوری سویا بین تھی اس کو رات کو کوئی چوری کر کے لے گیا تھا بعد میں ہم نے جب ٹریک ڈاؤن کیا تو سمجھ میں آیا کہ اس طرح کا ایک گروہ ہے انتراجی گروہ جو بیوین منڈیوں کے سامنے جو ٹرک کھڑے رہتے ہیں بیوین ملو کے سامنے جو گرین سے اناس سے بھرے ہو ٹرک کھڑے رہتے ہیں ان کو یہ رات کو سونا پا کر لے جاتے ہیں